اسلام علیکم ڈیئر میمبرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے اس کی انڈرویڈ ایپ جو ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے کس طرح آپ نے اس پر آن لین رہنا ہے ٹھیک ہے اور کس طرح جو ہے وہ آپ نے وہاں پہ اپنی پروفائل کو سیٹ اپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں سکرین کی طرف کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا کہ کوئی ٹیپ ری لوڈر وغیرہ ہم لگا دیں کمپیوٹر پہ اور وہ لگا رہے تو ہمارا فائبر اور ہر وقت ڈیئر میرے ہوتے ہیں جو آٹو ری نیویل ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ خود دو خود ہوتے ہیں وہ پیج کو ریفریش کرتے رہتے ہیں لیکن اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ کلائنٹ آن لائن سیلر آپ کو دیکھ کے آپ سے کونٹیک کرتا ہے تو اسے جب ریسوانس نہیں ملتا تھا پھر وہ دوبارہ نہیں لوڈتا اس کی طرف اسے ہی ہوتا ہے کہ یہ ہے جو آن لائن تک آپ آن لائن ہو سکتے ہیں آپ آن لائن رہیں ٹھیک ہے یا اس چیز کو اگر یوز کرنا ہے کہ اس طرح اس میں یوز کریں کہ اس طرح موبائل آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے وہ آٹو ریفریش لگایا ہوئے تو جہاں کے بھی آپ کو میسیج آئے تھا موبائل پر اس کو ریپلای کرسکے ہیں کیلئے کیا سار دوں گا اچھا اس میں جب انسٹرکشن کی طرف جائیں تو پلے سٹور پر آپ جسٹ آپ لکھیں گے فائیور اور آپ کے سامنے جو ہے وہ فائیور کی ایپ جو وہ شو ہو جائے گی یہ جو آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے اس میں آپ جو ہے وہ اسے انسٹال کریں گے نارمل طریقے سے انسٹال ہوگی آپ کے موبائل کے ساتھ سے اور اس کے بعد پھر آپ نے اسے اوپن کر لینا اس کے بعد یہ نارملی آپ سے سائن اپ اور لاغ ان کا کہے گا تو اس میں جو آپ نے یوزر نیم پاسورڈ اپنا ایپ کے اوپر بنایا ہے یہاں پہ فائیور پہ بنایا ہے اس کے ڈیکسٹوپ پہ لیپ ٹاپ پہ تو آپ نے وہی جو یوزر نیم ہے اور پاسورڈ جو ہے وہ یہاں دینا ہے اور اس طرح آپ کا سکرین جو لاغ ان ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ اس کی ہوم سکرین ہے سامنے اس میں جو آپ کا انیشن لیول لیول اور سکسس سکور اور ریٹنگ ریسپونس ریٹ وغیرہ سب کچھ آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے انیلیٹکس مین جو ہے وہ اکاؤنٹ کے یہ آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس میں آپ کا فرسٹ اف آل جو ہے آپ کا یہاں پہ نیم آ جائے گا اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ کی پروفائل پکچر شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا لیول شو ہو رہا ہے اس کے بعد جو آپ کے عورویو ہوا ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ عورویو جیlloust مجھے کے اگلے لیول کے لیول کتنی چاہیے یہ اس کی ساتھ ساتھ میں ریکوائرمنٹس لکھی ہوئی ہے کہ ملکہ ہونے کتنے چاہیے اور آپ کے پاس ہیں کتنے ٹھیک ہے اس کے بعد ارننگ آ جاتی ہے ارننگ آپ کی ٹیم تھاوزنڈ یا نہیں کہ یہ نیکس لیول کے لیے بتا رہا ہے کہ اگلے لیول کے لیے کتنی چاہیے جب یہاں پہ نو لیول سیلر آئے گا تو یہاں پہ فور تھاوزنڈ جو نا اس کی فور ہنڈر سوری فور ہنڈر اس کی جو نا جو انکم ہوتی ہے ٹھیک ہے ارننگ جو ہے وہ لکھا ہ ہوتا ہے تھریش ہولڈ تھریش ہولڈ ہوتا ہے یعنی کہ فور ہنڈر ڈالر کا جب اسے کمپلیٹ کرے گا تو وہ اس کو لیول ون کر دے گا اس میں اور کیا ہوتا ہے کہ یونیک کلائنٹس آپ کے پاس تین ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور آرڈر جو ہے نا وہ آپ کے پاس کم از کم دس ہونے چاہیے ڈالر کا کام کیا تو وہ کافی نہیں ہے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس پہ آپ کے جو ہے وہ نائیٹی ڈیس پور ہونے چاہیے ٹھیک ہے nike ڈیس میری ڈیس ٹو سہی کہ آپ کے جو ہے وہ تین مہینے جو ہے وہ ہو گئے ہو اس کے پہلے جو ہے وہ لیول وننگ کرتا اس کے بعد جو ہے رسپوس ریٹ وہ کم کم اٹی پرسند ہونے چاہیے اور اس کے بعد ریٹنگ جو ہے فور پہ فور پہ فور ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سکس سکور جو ہے وہ فائف ہونے چاہیے فائیور نے ابھی جو نیا لیول سسٹم جو ہے وہ کیا ہے اس میں کیا گیا ہے کہ سکسیس سکور جو ہے نا وہ ایک مینشن کی ایک چیز ٹھیک ہے سکسیس سکور میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو گکس کے ریٹنگ لگتی ہے جو کلائنٹ اس پر بات چیت کرتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اسے ریویو دیتا ہے ٹھیک ہے جتنی بھی ریٹنگ دے گا اس بہاب پر جو ہے نا پھر وہ گک کی کرتا ہے فائیور اور پھر اسے جہاں سکسیس سکور میں کاؤنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو سکسیس سکور جو ہے نا وہ آپ کا لیول بھن کے لیے جو ہے وہ انہوں نے فائف رکھا ہوئے ٹھیک ہے لیول ٹو کے لیے سیون ہے اور لیول ٹاپ ریٹڈ کے لیے جو ہے نائن ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ریکوائرمنٹس ہیں ساری اور یہ آپ کے جو کرنٹ لیول دکھا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہاں پہ آپ جو پیچھے ہیں باقی جو ہے وہ جو جو چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہوتی ہیں اسے وہ گرین کر کے شو کر رہا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے آہ میسیجز ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی میسیجز اسی طرح شو ہوتے ہیں جس طرح آپ کو جو ہے وہ آہ فائیور کے ڈیش بورڈ پہ شو ہو رہے تھے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ میسیج کے آئیکن کو کلک کرتے ہیں اور وہاں سے آپ میسیج کے آنسرنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اس میں جو ہے وہ آہ ان باکس میں آپ دیکھیں گے یہ آل میسیجز ہیں ٹھیک ہے آنریڈ سٹارڈ اور آرچیو ہے اس کے بعد ہے سپیم ہے ٹھیک ہے کسٹم آف آرس ہیں ٹھیک ہے یہ جو آہ جتنی کیٹگریز ہیں اس میں سپیم میں نے آپ کو بتایا تھا سپیم میں بعض اوقات جو ہے آپ کو میسیجز آئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو جو ہے وہ انہیں دیکھ کے جو ہے ریسپانس کرنا ہوتا ہے یا اسے کب از کب ریڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ریڈ نہ کریں گے تو وہ آرٹر جو ہے آپ کا ریسپانس ریٹ خراب کرے گا ٹھیک ہے وہ اسے دوبارہ آل پہ کر دیتے ہیں اور اسی طرح جو یہ نیکس جو ہے یہ آپ کو کلی بورڈ سے شو ہو رہا ہے یہ جو آپ کے آرڈر ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ نوٹیفکیشن بھی آپ کو بیل آئیکن شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے بیل آئیکن پہ جو ہے وہ جو بھی آپ کے آرڈر کو نوٹیفکیشن ہوگا ہے جو آپ کو اسٹال ملک کے ریویو ملا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ریٹنگ ملی ہے یا اس کے علاوہ جو آپ کو آرڈر نیو آرڈر آئے گا یا آرڈر کے اندر کوئی ریویزن پڑتی ہے ٹھیک ہے وہ سارے نوٹیفکیشن جو ہنے اسی کے اوپر آئیں گے اچھا اور یہ جو نیچے آپ کا آئیکن ہے کلی بورڈ والا ٹھیک ہے آرڈرز والا تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ نوٹیفکیشن آ جائے گا کہ جیسے کوئی میسج آیا یا کوئی آپ کو آرڈر آیا ہے اس طرح کا یا آرڈر پیج اوپر میسج آیا تو یہاں پہ آپ کو نوٹیفکیشن شو ہوگا اور اسی طرحerte جو میسج کے اوپر اگر کوئی مسج آیا تو میسج پہ بھی اسی طرح جو corporate مہموں نے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ آہے یہاں دیکھیں ہے وہ آہہ ڈیویی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے عامی اویز آرڈر آ جائیں گے اور ان کو جو سور بھائیم ڈیلیوری ڈیٹ جب جب ڈیلیور کی ہیں اگر مثال کے طور پر کوئی آرڈر جو ہے وہ آپ کو ایک ہی دن میں جو پانچ آرڈر آگئے ہیں تو پانچ آرڈر جو ہے وہ پانچ آرڈر جو ہے وہ ایک ہی ٹائم پر ڈیلیور نہیں ہوں گے آپ کو ڈیلیوری ڈیٹ کی اس آف سے وہ دکھائے گا آپ اس کو view کر سکتے ہیں جب آرڈر آیا وہ ڈیٹ یا دوسری آگے جو کینسلڈ آرڈر ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو آپ کے آرڈر کینسل ہوئے ہوں گے وہ یہاں پہ شو ہوں گے تو اس میں میں آپ کو یہ طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے جو آپ نے جو کینسل آرڈر کو کنٹرول کرنا ہے تو کینسل آرڈر جب اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ نے کیسے جو ہے وہ ہیلپ لین پہ کانٹیک کرنا ہے اور اس سے جو ہے اپنے اس آرڈر کو جو ہے اپنی جو ریٹنگ آپ کی خراب ہو سکتی ہے اس کو خراب بنے سے بجھانا ہے ٹھیک ہے اپنے جانبوت کے جو ہے وہ آرڈر کینسل کر رہا ہے ٹھیک ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ کر رہا ہے تو یا اس سے نے مسٹیکن لی جو ہے آپ کو آرڈر دے دیا اور آپ جو ہے وہ آرڈر کینسل کروانا چاہ رہا ہے تو آپ پھر وہ ہیلپ لین پہ کانٹیک کریں گے اور ان سے جو ہے کانٹیک کر کے سپورٹین سے اپنے آرڈر کو کینسل بھی کروائیں گے اور وہ آرڈر کے جو ہے آپ کی پروفائل کو پر ایفیکٹ نہیں پڑے گا اس کے بعد یہ پروفائل ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کو ایک آئیکن شو ہو رہا ٹھیک ہے بندہ بنا ہوئے تو یہ جو ہے یہ آپ کا پروفائل پیج ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ جو ہے وہ سیلر موڈ اور بائر موڈ یعنی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہاں پہ میں اس کو آف کرتا ہوں تو یہ میں بائنگ موڈ میں آگے ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایزا بائر شو ہوں گا اگر اسی طرح جو میں اس کو on کر دیتا ہوں تو یہ میرا سیلر موڈ شو ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ اس کے یہ پروفائل پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں میں پروفائل پکچر کو کلک کرتا ہوں تو یہاں سے میں پروفائل پکچر چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جتا چوز پروفائل ایمیج تو اگر میں یہاں سے سیلیک کروں گا تو سیدھر جو میں گیلری میں چلے جاؤں گا ٹھیک ہے اور گیلری سے جو میں کوئی بھی ایمیج سیلیکٹ کر سکتا ہوں اس کے بعد اس میں آن لائن سٹیٹس ہے ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ نے دھیان کرنا ہے کہ آپ کا جو آن لائن سٹیٹس یہ آن ہو اگر یہ آف ہو جاتا ہے تو آپ کی جو پروفائل ہے وہ آف لائن شو ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ جو ہے پروفائل پکچر ہے اس کے سائیڈ پہ جو چھوٹا سا دائرہ لگا ہوا تھا گرین کلر کا تھا جو مجھے آن لائن شو کروا رہا تھا ٹھیک ہے اب یہ بلکو گری ہو گیا ٹھیک ہے فیڈ ہو گیا تو یہ آف لائن شو کر رہا ہے اور کلائنٹ جو ہے وہ اس کی آن لائن سرچ کے اندر میں آن ہی شو ہوں گا ٹھیک ہے اس لئے یہاں سے جو ہے آپ نے اس کو آن لائن رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پہلے ارننگ کیا آئے گا ٹھیک ہے یہ ارننگ کا لینک ہے ٹھیک ہے ارننگ میں آپ جو ہے اپنی ارننگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا آن کیا ہے اور کس حساب سے جو ہے وہ آپ کی وہ سرچ کلیئر ہو رہی ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنے کتنا قدور گیا ہوتی ہے اور کتے پیمنٹ جو ہے وہ آپ کی وڈر ہونے والی ہے ٹھیک ہے یہ جس طرح 28 ڈالر جو ہے وہ بھی کلیئر ہوں گے تو اس نے دیکھتیا ہے کہ یہ سوپن کر لیں گے یہ چایون اگس میں ہاشتے ہیں بارہ ڈالر اور چار ڈالر کلیئر یہ ہوں گے اس کے بعد جو ہے آہ 14 اگرس کو جو ہے وہ 12 ڈالر مزید جو ہے وہ ریلیز ہو جائیں گے تو جب ہم آہ کوئی بھی ارننگ کرتے ہیں فائیور کے اوپر آہ ہمارا آرڈر جو ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے اور ہمیں پیمنٹ جو ریلیز ہو جاتی ہے تو یہ 14 ڈیز کے لیے جو نا یہ تب بھی فائیور کے پاس رہتی ہے ٹھیک ہے اسکرو میں تو فائیور اسے کب ریلیز کرتا ہے کہ 14 دن اپنے پاس رکھ کے جو ہے نا وہ پھر مچور ہونے کے بعد جو وہ آپ کو آہ اویلیبل بیلنس میں سینڈ کرے گا جہاں پہ آپ دو سے بھی ڈراغ کر سکیں گے ہرسٹ آسیا پہ جو آپ اپنا گیک سیلیکٹ کرنے گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہم یہاں پہ آپ لکھیں گے اپنی آ وفر کے بارے میں یہاں پہ اپنی پرائیس آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دلیوری ٹائم سیلیکٹ کریں گے سیم یہی طریقہ جو نا وہ آفر ملکہ ریل آفر سینڈ کرنے کا بھی ہے یہ آفر اب ہم سیو کر کے رکھیں گے صرف ٹھیک ہے سرویس آفشن میں آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی ایک شراز آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے سورس فائل ہے یا جو کچھ بھی دینا چاہے یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ نے گیگ میں آفر کی ہوئی ہوں گی اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو جو آفشن باہر سے نہیں شو کروائے گا یا جو آپ نے گیگ میں جو جو چیزیں رکھی ہوئی ہوں گی وہی چیزیں جو ہے وہ آپ کی آفر میں بھی آپ کو علاوہ کرے گا کہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایکسپیریشن ٹائم جو ہے وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپشنل ٹھیک ہے یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں کہ یہ دو دن کے بعد یہ جو آفر ایکسپائر ہو جائے ٹھیک ہے اگر کوئی ایکسپٹ نہ کرے یا خود با خود جائے نہ وہ ایکسپائر ہو جائے اچھا اس کے بعد فیٹر آفر ٹھیک ہے یا یہاں پہ اس کو ٹیمپلیٹ کے نام پہ جو سیف کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے جی 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 میچ آفر یہ صرف یہ چیز ہے صرف کہ ٹائم سیف کرنے کے لیے ٹھیک ہے اگر ہم نے یہ بنا کے رکھی ہوئی ہے تو ہم یہ جو کسی بھی آفر کرنا چاہتے ہیں تو ڈریکٹ لی ہم آفر کے پاس سیلیک کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کریئٹ آفر یہاں پہ جائیں گے کریئٹ آفر پہ جا کے دریکٹ لی یہ جو آپ کو جو انرجی والا سائنس شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ الیکٹرک کا سائنس شو ہو رہا ہے اوپر کریئٹ آفر کے ساتھ ٹھیک ہے یہ آٹومیٹک جو ہم نے آفر سیلیک کی مطیار وہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہاں سے دریکٹ لی ہم جو ہے وہ اس کو سیلیک کریں گے اور ہم اسے سینڈ آفر کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کلائنٹ کو سینڈ ہوگی ٹھیک ہے جب کلائنٹ اسے ایکسیپٹ کر لے گا تو یہ آڈر پروسس جو نے شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آڈر پیج پہ چلے جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ شیئر گیگ ٹھیک ہے آپ کی ساری گیگز جو یہاں پہ شو ہوں گی ہمارے گا ٹھیک ہے اچھا یہ فائبر جو پوست کرتا ہے کہ یہ اپنی کوئی آپ ویڈیو بنا کے جو ہے نا وہ اس ایپ کے اوپر ٹھیک ہے یہ بوسٹڈ ایڈ میکر جو ہے نا وہ اس کے تھرور جو ہے وہ ایڈ بنائے اپنا ٹھیک ہے ایڈ بنا کے جو نا وہ اپنا سوشل میلیا کو پوست کریں تو یہ خود سے بھی آپ جو اپنی گیگ کی امیجز وغیرہ تیار کرتے ہیں تو اس میں کیا کرنا ہے کہ شیئر گیگ جو ہے ٹھیک ہے یہ جس طرح اگر میں اسے شیئر گیگ کو دباتا ہوں ٹھیک ہے یہ مجھے یہاں پہ لنک سلیک کرنے کا کہے گا یا فردہ جو ایپس کے اوپر ڈائریکٹلی شیئر کرنے کا کہے گا ٹھیک ہے تو میں اسے شیئر کرنے کے لیے اسے کوپی اس کا لنک کروں گا ٹھیک ہے اور فیس بک پہ واتس اپ پہ جہاں بھی میں گیگ شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنا کوئی جس طرح اگر ایڈ میں نے بنایا ہے ٹھیک ہے ویڈیو ایڈ ہے تو ویڈیو ایڈ چلا کے جس طرح یوٹیوب کے اوپر یا میں ٹک ٹک کے اوپر لگاتا ہوں تو اس کے ساتھ جو ہے میں یہ لنک جو ہے وہ پروفائل میں دے جاتا ہوں ٹھیک ہے تو جو بھی کلائنٹس آئیں گے جو بھی میری ویڈیو سے جو ہے کنورٹ ہوگی کلائنٹ جو دیکھیں گے کہ جو میرا بائیو میں لنک ہوگا ٹھیک ہے بائیو میں لنک ہوگا گیگ کا وہ ایا کلائنٹس آئیں گے تو یہ یہ شئیئر گورک کا دفاقی آپکی کی ایپ ٹک ہے اس کے بعد ریگوں میں سا ویڈیو پجہ کی مقارنٹ میں ایک ٹھیک ہے اسیای جو باپückenٹس آئیogen کے واحد آئے مات distracted اور میریو مطال amor geraver جو بظوارے بہت موزول کیتے ہیں؟ یہ شوڑ دیں گی اس کے بعد ریویوز ہے آپ کے ٹھیک ہے اس کے بعد پورٹ فولیو آپ کا ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پورٹ فولیو جو ہے وہ آپ ڈیسٹ ٹاپ پہ بنایں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ اپنے پورٹ فولیو کا بنا بھی سکتے اور شیئر پورٹ فولیو کا اپشن یہاں پہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے یہاں سے آپ لنکھ کافی کر کے جو ہے وہ واتس اپ پہ یا فیس بک پہ جہاں بھی اپنا پورٹ فولیو جو ہے وہ ڈیریکٹلی فائیور کا شو کروا سکتے ہیں وہ اس پورٹ فولیو کو جو بھی دیکھے گا وہ ڈیریکٹلی آپ کی جو ہے فائیور پروفائل گو پر آئے گا تو اس میں جتنی بھی شیئرنگ آپ نے کرنی ہے وہ اپنی گی کی پرموشن کے لیے یوز کرنا ہے تو آپ نے یہاں سے لنکھ جو ہے یہ پورٹ فولیو کا لنکھ ہو گیا یا اپنی گیگز کے لنکھ جو ہے شیئر کرنے وہ شیئر گیگز میں سے لینے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے اویلیبیلیٹی پہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اویلیبیلیٹی وہی ہے جب میں نے کہا تھا ویکیشن موڈ پہ جب کبھی آپ جائیں تو یہاں سے اناویلیبل ڈیٹس جو ہے وہ سیٹ کریں گے آپ ٹھیک ہے کہ کب سے کب تک جو ہے وہ آپ اویلیبل نہیں ہوں گئی اور یہ صورت میں ہوتا ہے کہ آپ کی جو پروفائل ہے بہت زیادہ جو ہے وہ فیمس ہوگی ہے اور اس میں جو ہے رینکنگ میں جا رہی ہے اور آپ کو آرڈرز جو ہے کلائنٹس دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کہیں ویکیشن پہ جا رہے ہیں جو آرڈرز آپ کنٹرول نہیں کر سکتے جس کی ویے سے آپ یہاں پہ اس سے جو ہے وہ ویکیشن موڈ کو آن کر کے اور ڈیٹس دے دیں گے کہ کون سی ڈیٹس سے لے کے کون سی ڈیٹس تک جو ہے وہ آپ آویلیبل نہیں ہوں گے لیکن یہ موسٹلی جو ہے باہر کے جتنے لوگ ہیں یو ایسے اور یوکے کے لوگ ہیں وہ یہ چیز یوز کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو اس لیے نہیں یوز کرتے کہ جب بھی ہمارے پاس جو آرڈرز اگر بلک میں آنا شروع ہو جائے تو ہم جو ہے وہ اپنے جتے کولیگز ہوتے ہیں یا ہمارے ساتھ جتنے بھی ڈیزائنرز ہوں گے یا ویب دیویلپر ہوں گے جس طرح وہ کم قیمت میں کام کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جو ہے اپنے پروجیکٹس جو ہے جب وہ ہمارے پاس جو رش پڑ جاتی ہے اس کی تو ہم کیا کرتے ہیں جو پروجیکٹس ہے وہ ہم دوسروں کو ہند آور کر کے اور ان سے کام لے کے اور آؤٹسورسنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کلائنٹس کو میس نہیں کرتے اور ہم انہی سے جو ہے وہ دوسرے جو ڈیزائنرز ہیں ان سے کام کروا کے آؤٹسورس کر کے اس کام کو اور ہم سیل کرتے ہیں انوائیڈ فرینڈ ٹھیک ہے انوائیڈ فرینڈ وہی جس طرح کہ آپ جو اس کی پرموشن کرتے ہیں فائیور کی ٹھیک ہے یہاں پہ فائیور افلیٹ کا بھی ایک پرموشنل یعنی کہ اس کا میتھڈ ہے کہ جب آپ فائیور کے فائیور پہ کسی کلائنٹ کو لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہاں پہ کچھ پرچیز کرتے ہیں تو اس کے بحاف کے آپ کو جو ہے وہ فیفٹی پرسنڈ یا اس کا جتنے بھی آپ پرسنڈج اس کی تیہہ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو ملتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسا کلائنٹ ہوتا ہے جو فائیور پہ نہیں تھا ٹھیک ہے کوئی ایسا یوزر جو فائیور پہ نہیں تھا آپ اسے فائیور پہ لے کے آئے ہیں اور وہ within one month جو ہے وہ آپ کی آپ کا جو لنک آپ نے شیئر کیا تھا یا کوئی بھی آکے فائیور پہ پرچیز کرتا ہے ٹھیک ہے جس لنک سے آپ نے اس کو جوائن کروایا ہے وہ لنک ہوگا اس لنک کے بیعہ پہ وہ one month کے اندر اندر جو ہے وہ کوئی بھی چیز پرچیز کرے گا فائیور سے کوئی بھی سروس پرچیز کرے گا تو اس میں آپ کو بھی اس کا جو ہے کمیشن ملے گا اس کے بعد پریفرنسز ہیں ٹھیک ہے پریفرنسز میں دوبارہ جو ہے وہ status online ٹھیک ہے یہ وہی جو بٹن آپ کو میں دکھایا تھا کہ online status show کروانے والا ٹھیک ہے یہ آ جائے گا اسے آپ نے online رکھنا ہے اس کا خاص کیا رکھنا ہے یہ online نہیں ہو ٹھیک ہے اس کے بعد notifications ہیں notifications آپ نے وہ سارے on ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ order update ہے rating reminder ہے ٹھیک ہے order messages ہیں inbox messages ہیں ٹھیک ہے باہر briefs ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی بھی چیزو نہ off نہ کیجئے گا یہ سارے notifications ہیں وہ on ہی رکھئے گا یہ آپ اس کو ٹیسٹ کے طور پر دیکھیں push notification کو ٹیسٹ اگر کرتے ہیں اسے طرح email notification ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ email ہے وہ آپ کو inbox میں ملک کے جائے ٹھیک ہے email کے اوپر بھی notification آپ کو آتا ہے ٹھیک ہے جو بھی messages آپ کو fiverr پہ آئیں گے تو اس کی notification وہ آپ کی email address کے اوپر بھی آئے گی تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی app بند بھی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے app نہیں بھی install کی ہوئی اور آپ laptop پہ fiverr use کر رہے ہیں تو آپ کے mobile میں جب آپ کا gmail ID لگا ہوگا ٹھیک ہے gmail پہ email کا notification آ جائے گا ٹھیک ہے اس سے بھی آپ کو alert مل جاتا ہے کہ آپ کی fiverr profile پہ کسی نے کوئی message کیا ہے یا کوئی client جو ہے وہ کسی نے order دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد order message ہے اسی طرح order update اور ranking reminders ہیں ٹھیک ہے notifications یہ بھی جو ہے وہ آپ نے اس میں on ہی رکھنے ٹھیک ہے وائبریشن اور sound جو آپ نماز پڑھتے ہیں جنرل اپنے موبائل کو silent ہو جائیں گے اس کے لئے fiverr کے notification اس کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ directly اس کو موبائل کے notification کو ہی آپ نے vibration پہ یا اس کو on کرنے ڈھیک ہے اس کے بعد language ہے ڈھیک ہے آپ نے یہ languages جس میں رکھیں ہوں ڈھیک ہے اس کے اندر سے آپ کوئی بھی language جو آپ چوز کر سکتے ہیں یہ language یہ language نہیں ہے یہ language ہے ڈھیک ہے تو آپ اس کے language پہ انگلیش میں رکھیں گے اور security tab میں ملٹی آفیس کے پیسی میں یوز کیا ہے ٹھیک ہے لیپ ٹاپ میں یوز کیا ہے ٹھیک ہے اپنے جو ہے وہ official جو پیسی اس میں یوز کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بات پیسی اس کے بعد آپ کی اپیرنس میں آپ کس طرح کروانا جاتے ہیں اگر آپ ڈارک موڈ پسند کرتے تو ڈارک موڈ میں چلے جائے ٹھیک ہے یہ بلیک موڈ میں اگر آپ دیکھیں گے اس کو آپ کو بلیک میں شو کرے گا سسٹم کے حساب سے جو وائٹ میں آج جائے گا اور یہ لائیڈ موڈ کو یہ وائیڈ میں رکھ گا اس کو اپیرنس کے بات کرنسی کون سی کرنسی میں آپ ملک گ کو دیکھ رہے ٹھیک ہم نی ڈی اس کو کیا ہو ہے اس جو یہاں پہ اس کے بعد آپ کو اکاون مینجمن یا دی اکاون دی کرنا ہو کسی بھی سے تو اکاون دی اکٹیویٹ کس طرح کرنا آپ نے یہاں سے آپ جب اسے کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ اسے ریزن بتائیں گے کس طرح آپ دی اکٹیویٹ کر رہے ہیں یا جو بھی اپشن سیلیک کریں گے تو پھر آگے سے ریزن بتائیں گے اور آپ اس کے سپورٹ ہیں اگر سپورٹ ٹیم ہوتی ہے وہاں پہ آپ کانٹک کر سکتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ اس کے لئے کوئی دی کلاس کریں گے جس کے اندر میں آپ کو بتاؤ گا کہ سپورٹ سے آپ نے بات کر نی ہے کوئی بھی issue ہوگا کوئی order cancellation جو ہے وہ ہم میچر understanding سے کی ہے client کے ساتھ تو ہم help line پہ سوال ٹھیک اس کے فورم کے اوپر مختلف سوالات ہوتے ہیں جو سینئر ہیں جونئر ہیں وہاں بہت ڈسکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے بڑا مزہدار سا سسٹم ہے community کا ٹھیک ہے تو community میں جو ہے وہ آپ مختلف کے questions سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک یہاں پہ آپ اپنے جو fiverr کا اکاؤنٹ ہوگا اس ہی community کے اوپر سائن in کریں گے ٹھیک ہے اور وہاں پہ آپ ڈسکشن کوئی ڈسکشن کرنی ہے اور کسی ڈسکشن میں حصہ لینا ہے اگر آپ کی نالیج اچھی ہے تو جیسا بھی سوال چاہ رہا تھے سوال بٹن ہے وہ یہاں سے غائب ہو گیا ٹھیک ہے تو آن لائن سوال بٹن ہے وہ سوال ڈیٹیل ہوتی ہے اس ہی اندر دی دیا ہے اور جب بھی آئی بھائر سے کلک کر کلک دیکھ لیتا تھا تو دیکھ لیے دی کلک کرے گا اور آن آن اوپشن ہے بھگ ٹھیک ہے کوئی ایشو آرہ آپ کے اندر یا آپ کے آئی آکاون کے اندر وہ بتا سکتے ہیں یا آپ کوئی قرآن کرتے ہیں بیل کار ایک بی کام کرتے وی سکتے ہے فائیور ایپ کا شور سا ریویو تھا ٹھیک ہے جس میں آپ کو جو ملک کے نا یہ ایپ کو یوز کرنے کا آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے کہ کس طرح جو ہے وہ آپ نے ایپ کو یوز کرنا ہے اور ایپ سے جو آپ نے کس طرح جو ہے وہ آپ نے اگر کسی کلائنٹ سے بات کرنی ہے تو ڈریکٹلی آپ میسیجز بھی یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کس طرح اگر آپ نے آفر سینڈ کرنی ہے تو اپنے موبائل کے تھوہی آپ انہیں آفر سینڈ کریں گے فائل سینڈ کرنی ہے تو آپ یہاں سے اٹیج کر کے اسے اپنے سسٹم کی میموری سے یا آپ کے پاس جو ہے وہ گوگل ڈرائیو میں اگر آپ کی فائلز پڑھیں ہیں ٹھیک ہے وہاں سے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے آرڈرز کو یہاں پہ مینٹین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو مثال کے طور پر کوئی آرڈر آئے ہوئے تو آپ نے کہا ڈیلیور کرنا ہے تو ڈیلیور کرنے کے لیے جو وہ ڈریکٹلی آپ میں ٹھیک ہے ٹیکٹس فائل ہے بول فائل ہے جو بھی آپ کے فائل ڈلیور کرنی ہے ٹھیک ہے وہ آپ اپنی گوگل ڈرائیو میں رکھ سکتے ہیں اور گوگل ڈرائیو سے جو ہے وہ اپنے موپائل میں ڈاؤنلوڈ کر کے اور ڈیریکٹلی جو ہے ایپ کے اوپر ہی جو آپ کو ڈیلیور کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر باز وقت جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ سفر کے دوران جو ہے وہ اگر آرڈر کو اس طرح مینٹین کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آرڈر کو جو ہے وہ فل فیل کرنا ہے ٹھیک ہے کام آپ نے کیا ہوئے لیکن آپ جو ڈیلیور کا ٹائم نہیں ملا یا وہاں پہ نیٹ کی اولیویٹی نہیں تھی تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ ایپ کو وہ جو جو بھی فائنل ڈیلیوری ہے اس کو آپ نے اپنے موبائل میں کافی کرنا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ آپ ڈیٹا کی بل کر سکتے ہیں تو یہ ایک شار سا ریو تھا ٹھیک ہے اس میں اگر کوئی کنفیجن ہے تو ضرور سوال کریں اور انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے اندر مزید کوئی چیننگ اگر ہوگی یا کوئی مزید جو ہے وہ آپ کو کنفیجن ہوگی تو وہ بھی کلیر کریں گے